سواغت ہے میرا نام ہے بچو سن پشتاوا اور آپ دیکھ رہے ہیں دور درشن کافی دور سے آج میں آپ کو ایک بوش شمانی دینے والا ہوں سال دو ہزار بائیس میں تئیس اکتوبر سے لے کے تین نومبر تک عجیب درگٹنا گھڑی جائے گی جہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کون کس کے ساتھ ہو کے کھیل رہا ہے اگر آپ اس وقت وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں تو مجھے ضرور یاد رکھئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی میں ہوں بچو سنگ پچتاوا ابھی آپ نے پچتاوا صاحب کی بات سنی ہوگی پچتاوا صاحب نے جو فرمایا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تئیس اکتوبر کو یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب پاکستانی پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے انڈین ڈیفنٹلی اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے بنگلہ دیشی شاید میلے جولے دونوں کو ہی سپورٹ نہیں کر رہے تھے جو افغانستان کے لوگ افغانستان میں رہتے ہیں وہ پاکستان کو اور جو افغانستانی لوگ افغانستان کے باہر رہتے ہیں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے یہ فیکچول تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت اگزاجریشن ہو سکتی ہے اس میں لیکن ہوا کیا تئیس اکتوبر جس میں پاکستان میچ گیا ہار اس کے بعد ایک نیا چین اوف ایوینٹ سٹارٹ ہوا وہ چین اوف ایوینٹ تھا کیا ہوا کچھ یوں کہ پاکستان ایک میچ گیا ہر زمبابوے سے زمبابوے سے پاکستان جو میچ ہارا اس کے بعد تیس اکتوبر کو میچ ہوا انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان میں اب یہاں پہ پاکستانی ٹیم کے فینز نے روب دھارن کیا انڈیا کی ٹیم کا یہاں پہ ایک بڑے مزیدار چیز سٹارٹ ہوئی وہ یہ کہ پاکستانی اور انڈین سارے ہی سپورٹ کر رہے تھے انڈیا کے ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے خلاف پاکستانی فینز نے بڑی محنت کی بڑی جدو جہد کی بڑی لگن اور دعاوں سے انڈیا کو ہروا دیا بات آگے چلی آگے چلتے چلتے دو نومبر آیا دو نومبر کو ایک میچ تھا انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان اب انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان میں ہونے والے میچ میں پاکستان کا لینے دینا کچھ کم ہی تھا لیکن پاکستانی ٹیم کے فینز نے ایک اور روب دھارا اور یہ روب دھارا انہوں نے بنگلہ دیش فین کا اور اس دوران میں پاکستانی اور بنگلہ دیشی دونوں سپورٹ کر رہے تھے کس کو بنگلہ دیش کو یہاں پہ ایک عجیب اور غریب تکون بن گئی وہ یہ کہ انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان یہ 1947 سے پہلے کی سپورٹ ٹیم نظر آنے لگی پتہ نہیں چلا کہ کون کیا ہے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے اور کون کس کے خلاف کھیل رہا ہے عجیب اور غریب منظر دیکھنے میں آئے لیکن ایڈ دی اینڈ پاکستانی ٹیم کے جو سپورٹر سے انہوں نے محنت لگن جد و جہد اور دعاوں سے بنگلہ دیش کو بھی ہروا دیا ایک اور دن ڈھلا اور دن آیا تین نومیمبر کا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمین میں میچ ہوا اور یہاں پہ یہ پاکستانی فینس نہیں تھے جنہوں نے اس بار ایک اور روب دھارن کیا نہیں اس بار تھے انڈین فینس جنہوں نے روب دھارا ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کا ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آدھے سے زیادہ وہاں پہ انڈین ہیں تو آپ اس کو مان ہی لو لیکن پھر بھی کرکٹ ہے ہر ملک کا اپنا ایک فلیگ ہے ہر ملک کی اپنی ایک ٹیم ہے تو ساؤتھ افریقہ کے ٹیم کو اس وقت سپورٹ کون کر رہا تھا ہمارے انڈین دوست لیکن کیا ہوا کہ اس بار انڈین لوگوں نے اپنی محنت اپنی جدو جہد اور اپنی لگن سے اور اپنی بہت ساری دعاوں سے ساؤتھ افریقہ کو ہروا دیا انڈین فینس کا یا بنگلہ دیشی فینس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن پاکستانی فینس کی حالت وہی ہے جیسے وہ گاؤں میں ایک چودری ہوتا ہے وہ الیکشن میں جس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا وہی ہار جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ مخالف پارٹی لیتی ہے کہ یار تم نا اس بار ہمارے مخالفت میں کھڑے ہو جاؤ ہمارے مخالفت میں جو کھڑے ہوئے نا ان کو سپورٹ کر دو اچھا اس ورلڈ کپ میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس بار انڈین میڈیا پہلے ورلڈ کپ کی طرح نہیں چلا رہا سوری ٹو یوز ڈس ورڈز بٹ ایسا ہوتا ہے ہر بجن سنگھ کی آپ نے باتیں سنی نہیں ہوگی آپ کبھی سننا وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو ون سائیڈ میچ ہو رہا ہے پاجی تم کیا کر رہے ہو پاجی تم نہ اٹھا کے ویسے ہمیں دے دو تم واک آور دے دو ایسا ہی ہوتا ہے ایٹ ڈی اینڈ اس بار وہ بولا ہی نہیں لاس ورلڈ کپ نے اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی اور اینڈ پہ جا کے شوئے بخت نے اس کو اتنا کٹرول کیا تھا اب بھجی بہت زبردست آدمی ہے میں نے ان کو بہت سارے ٹی وی شوز بغیرہ میں یا بہت ساری جگہوں پہ سنا ہے لیکن جتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی نا وہ باتیں ساری کی ساری الٹی آ پڑی دوسری چیز جو بہت زبردست دیکھنے میں آئی وہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے تھی کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا بیہیوئر کیسے کرتے ہیں وہ بہت پوزیٹیف چیز تھی اس سے ایک میرے خیال سے ویو گئی ہوگی فینز کے اندر بھی سپیشلی ان فینز کے اندر جو فیفٹی فیفٹی پہ روکے ہوتے ہیں سم ٹائم وہ گالیوں والے کومنٹس پڑھ کے ان پر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں سم ٹائم وہ پیار محبت برے کومنٹس پڑھ کے یا ایسی ٹویٹس پڑھ کے ان پر پیار محبت نیچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں ورلڈ کپ آہستہ آہستہ جا رہا ہے سیمی فائنلز کی طرف تو اگر آپ کی ٹیم لیٹڈ بی پاکستان اور انڈیا اگر آپ کی ٹیم کالیفائی کرتی ہے سیمی فائنل میں تو اپنی ٹیم کو رکھئے گا سائیڈ پہ اور بتائیے گا کہ باقی تین ٹیمز میں سے آپ کس کو سپورٹ کریں گے مجھے ضرور کومنٹس میں لکھئے گا اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اپنے اس دوست کے چینل کا بھی خیال رکھئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم تک کے لیے